بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے یہ بات جان لیجیے کہ حکومت جو چاہتی تھی وہ سپریم کورڈ آف پاکستان سے مل گیا ہے یہ حکومتی وزراء تو کہہ رہی ہیں لیکن میں یہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں یہ میں ابھی آپ کے حوالے رکھتے ہیں یہ آسان ترین ہے آپ کو مختلف جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اور وکلا سپنڈ ڈاکٹرز بات کو گھومانے کے ماہر اپنا رنگ دینے کے ماہر وہ کچھ بتا رہے ہیں لیکن سپریم کورڈ آف پاکستان کے فیصلے سے آسان ترین انداز میں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ عدالت نے کیا کہا ہے مجھ جیسے جاہل آدمی کو سمجھ میں آگیا ہے آپ کی سمجھ میں بھی آسانی ہی سا جائے گا بلکل آسانی سے تو اس کی بھی بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ مجھ جیسے جاہل آدمی تو سمجھ میں آ جائے گا آپ دیکھئے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی سمجھ میں آ گیا ہے یعنی اگر یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ کسی کی بھی سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ نہیں سمجھتی یہ لوگ پہلے مٹھائی کھا لیتے ہیں پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں نہیں ہیں یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ سمجھتی نہیں ہے اس کا ثبوت آپ کو دیتے ہیں دیکھئے سپریم کورڈ آف پاکستان کا فیصلہ جب آ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا مریم نواز شریف صاحبہ نے سپریم کورڈ کا فیصلہ آنے کے ساڑھے چار گھنٹے کے بعد ایک ٹویٹ کیا اور کہا ایک بار پھر ثابت ہو گیا ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ آئین ووٹ چوروں کی چال بازیوں بدنیتی پر مبنی ریفرنسوں اور سازشی آرڈیننسوں سے بہت بالاتر ہے اب کھمبے نوچتی کھسیانی بلڈیاں ٹیکنالوجی کا باویلا کر رہی ہیں یاد رکھو کہ کوئی آر ٹی ایس اور ڈس کا دھند ٹیکنالوجی اب نہیں جلے گی ووٹ کی طاقت سے ڈرتے کیوں ہو یہاں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کسی نے سبجھایا ہے کہ میڈم ہم جید گئے تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑے تکبر کے ساتھ اور بڑی تک جو ہے وہ آتھارٹی کے ساتھ ٹویٹ کیا پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہیں غالباً یہ بتا دیا گیا کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے تو پہلے انہوں نے ساڑھے چار گھنٹے بعد ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کا وقت تھا ایک بچ کر دوپہر ایک بچ کر ستاون منٹ دوسرا ٹویٹ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا شام پانچ بچ کر ستائیس منٹ تو اگزیکلی ساڑھے تین گھنٹے بعد اگزیکلی ساڑھے تین گھنٹے کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور ٹویٹ کیا اب مریم نواز شریف صاحبہ کسی نے سمجھا دیا کہ ہم نے مٹھائی غلط کھائی تھی اب ہم جو ہے وہ حملہ کریں گے اب ہم ناراض ہوکے دکھائیں گے اب مریم نواز شریف صاحبہ نے بتایا آپ الیکشن کی پرچی پر بارکوڈ لگوائیں یا خود بکسے میں بیٹھ جائیں آپ کے خلاف ووڈ دینے کی تیاری کرنے والے آپ سے زیادہ عوام کے اس غصے سے خوف زدہ ہیں جو تین سال میں آپ کی عوام دشمن پالیسی کا نتیجہ ہیں آپ کا ساتھ دینا ملک اور عوام دشمنی ہے جس کا بوجھ اٹھانے سے لوگ انکار کر رہے ہیں اب مریم نواز شریف صاحبہ کو کسی نے بتا دیا کہ جو حکومت مانگ رہی تھی وہ حکومت کو مل گیا ہے یا تو بیلٹ پیپر پر ہوگا بارکوڈ یا سیریل نمبر ہوگا اور جو وہ ڈالے گا بکسے کے اندر اس کا کاؤنٹر فائل ہوگا اور وہ چیک ہو جائے گا جب یہ بتا دیا گیا تو مریم نواز شریف صاحبہ کا افسوس اب آپ کے سامنے ہے اس کے بعد میں نے آپ سے کہا آسان ترین انداز میں جب مریم بی بی کو سمجھ بھی آگئے تو آپ کو بھی سمجھ بھی آ جائے گا دیکھئے سپریم کورڈ آف فاکستان نے اپنے فیصلے میں کیا کہا ہے یہ بہت آسان بات ہے سپریم کورڈ کے لفظوں میں اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں سپریم کورڈ آف فاکستان کے فیصلے کی سمری یہ بتاتی ہے Election Commission of Pakistan is constitutionally bound to follow the opinion of Supreme Court and implement it for the central election scheduled for 3rd March 2021 Election Commission آئینی طور پر پابند ہے کہ سپریم کورڈ کی رائے کو مانے اس کو implement کرے یعنی اس پہ عمل درامت کرے 3rd March 2021 کے Senate election کے لیے یہ پہلے جملے کا ترجمہ ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے the opinion of S.C. which is Supreme Court is binding and ignoring or violating order of Supreme Court amounts to contempt and misconduct Supreme Court کا فیصلہ جو ہے اس کو ماننا لازمی ہے اس پر عمل درامت لازمی ہے اس کو نظر انداز کرنا یا اس کی خلاف ورزی کرنا یہ توہینِ عدالت کے برابر ہے اس کے بعد عدالت نے کہا ہے it is for election commission of Pakistan to use technology and choose the method like barcode اور serial number etc on ballot papers as secrecy has been held not to be absolute and eternal election commission of Pakistan کی ذمہ داری ہے کہ یا تو barcode ہو ballot paper پر یا اس پر serial number ہو کیونکہ جو secrecy ہے دو لفظ استعمال ہوئے وہ absolute نہیں ہے اور eternal نہیں ہے یعنی کہ قطعی نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے دوسری بات کیا کی گئی the polls shall be by secret ballot اب یہ وہ بات ہے جس پر یہ لوگ شروع میں پھدک رہے تھے لیکن پھر یہ جو عدالت نے secret ballot serial number لگ دیا تو بات ختم ہو گئی the polls shall be by secret ballot but secrecy may end there یعنی جب ڈبے میں vote چلا گیا تو اس کے بعد secrecy ختم اس کے بعد vote کو چیک کیا جا سکتا ہے counter foil ہے اس کی مدد سے ECP is bound to print such identifiable or traceable ballot papers under section 122 اور bracket میں 5 of the election commission act 2017 یعنی کہ election act 2017 کا article number 22 اس کا پانچمہ حصہ اس کے تحت election commission of Pakistan پابند ہے کہ وہ ballot paper چھپ 5 which empowers ECP to print ballot papers as it may prescribe election commission of Pakistan جیسے ضروری ہو ballot paper چھپ سکتا ہے اس سے آگے لکھا ہے no change in law is required to give effect to supreme court opinion as 122 5 of existing law is existing law that has to be done by ECP in the light of supreme court opinion تو supreme court of Pakistan جو ہے اس کی opinion کی روشنی میں کام کرنا ہے delivered today وہ opinion جو آج دی گئی ہے اس opinion کی روشنی میں کام کرنا ہے if after election there is any material or evidence suggesting corrupt practice not only the party head but any citizen can lodge complaint with available material or evidence against any voting MPA slash MNA with ECP and if there is a if there is prima fesci case ECP is bound to investigate and trace the ballot to see whether any curb practices occurred or vote vote جہاں جانا چاہیے تا وہاں نہیں گیا ہے تو پھر election commission of Pakistan پابند ہوگا کہ اس کو trace کرے trace کرنے کے لیے serial number ہوگا یا اس کے اوپر ہوگا ایک عدد barcode number یہی وہ چیز ہے جو مال لینے والوں کو روکے گی کیونکہ پہلے جب vote دیا تو ڈال دیا اس کے بعد election commission of Pakistan کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو investigate کرے گا election commission of Pakistan if ECP does not the compliment can go to court or tribunal to see if vote was actuated by corrupt practice اگر election commission of Pakistan اس پر عمل نہیں کرے گا تو پھر جو شکایت کرنے والا ہے وہ جائے گا اس سے اگلے مرحلے پر عدالت میں اور جا کے کہے گا کہ ہمیں ہمارے vote کا حساب دیا جائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ بات ختم ہو گئی جو حکومت چاہتی تھی وہ حکومت کو مل گیا اور پھر دیکھیں آسان ترین لفظوں میں اس کو sum up کرتے ہیں رضا ربانی صاحب ہوں فاروق شنائک صاحب ہوں یا بار کے وکلہ ہوں مختلف باڈیز کے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ سپریم بورڈ آف پاکستان اسے سنے نہیں اس پر رائے نہیں دے عدالت نے رائے دے دی ہے یہ پانچ رکنی بنچ تھا مسٹر جسٹس یاہیہ آفریدین وہ اختلافی نوٹ لکھا باقی چار ججز نے رائے دے دی ہے اور حکومت یہ کیس جیت گئی ہے اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ بعد میں کھسیانی بلی کھمبا نوچے سے غصے میں آگر کہہ رہی ہیں بیٹھ جاؤ بکسے کے اندر اب کر لو تمہوں کو مل گیا جو کچھ تمہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ